حبوبِ سبحانی، قطبِ ربانی، شہبادِ لا مکانی، غوثِ سمدانی، عارفِ حقانی، کندیلِ نورانی، شمعِ لاسانی پیرِ بھیاں، میرِ بھیاں، شاہِ تھیلان، ماہِ گیلان، مرکزِ دائرہِ قطبیت، مخترِ فیضانِ بلایت، مظہرِ شانِ برحال حضور خوثِ آزم، عبدالقادر جیلانی، حسنِ حسنِ ربانی، جن کا اپنا فرمان ہے جن کا اپنا فرمان ہے کہ انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جنوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں اور ہر کسی کا پیر الگ الگ ہوتا ہے، اپنے بارے میں فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، وہ مبارک ہون کو، جنوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، وہ مبارک ہون کو، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، وہ مبارک ہون کو، رب نے مجھے وہ مرتبہ دیا ہے، کہ میں بیعت وقت انسانوں کا بھی پیر ہوں، جنوں کا بھی پیر ہوں، فرشتوں کا بھی پیر ہوں، جہاں سے مطلب یہ ہے صرف فرشتوں کا نہیں صرف انسانوں کا نہیں صرف جنوں کا نہیں اللہ کی ساری مطلبتہ شاہد اور وہ پیر وہ ہے کہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے والد محترم حضرت ابو سالے موسیٰ جنگی دوست کو خواب میں آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی اور سرکار ان کے خواب میں آگے فرماتے ہیں حنی اللہ کا یا عبا صالح آتاک اللہ ابنا وہو وولیجی وولیج اللہ تعالی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیقون لہو شکان فی اللہ علیاء والاکھتا کشانی بین الانبیاء اور آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان کا مطلب یہ ہے آپ نے فرمایا ابو سالے موسیٰ جنگی دوست تجھ کو مبارک ہو انکریب میرا رب تمہیں ایک ہونہا لائق پرفائق فرزند عطا کرنے والا ہے جس کی شان کا یہ حال ہے کہ وہ میرا بھی دوست ہے میرے رب کا بھی دوست ہے جس کی شان کا یہ حال ہے کہ وہ میرے رب کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے انکریب میرا رب اس کو وہ مرتبہ اطاف فرمائے گا اولیاء کی صف میں اور اکتاب کی صف میں جو مرتبہ رب نے نبی اور رسولوں کی صف میں مجھے اطاف فرمایا گا حضور غوث آدم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے پر کلام کرتے ہوئے شیخ محقق محقق اللہ لطلاق بالتفاق شیخ عبدالحق محدث جیلوی نے اخبار اللہ خیار میں کچھ باتیں کہیں میں انہی سے دو باتیں آپ کی خدمت میں ارد کرنا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں اگر دیگران کتبا او کتب اللکتابس تو اگر اشارہ صلاتی او سلطان صلاتی کہ اشیخ یحنی و یعنی ذہن مرتبہ کے احجادتی فرماتے ہیں اگر دوسرے لوگ اس راستے میں چل کر کتب کے درجے پر پہنچے تو ان کو مبارک ہو لیکن ہمارا پیر عبدالقادر جیلانی صرف کتب نہیں بلکہ کتب کا بھی کتب بنایا اگر اور لوگ شریعت و طریقت کے راستے پر چل کر بادشاہی کے درجے پر پہنچے ہیں تو ان کو مبارک ہو لیکن ہمارے غوث کا حال یہ ہے کہ وہ شریعت و طریقت کے میگان میں بادشاہوں کا بادشاہ بنایا گیا ایک اور مقام پر شیخ عبدالحق محدث دینلی ان کے مرتبے پر کلام کرتے اور لکھتے ہیں فرماتے اوست درجملہ اولیاء ممتاز چون پیمبر در انبیاء ممتاز ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دینلی کا جملہ ہے یہ کسی آج کل کے مفتی کا نہیں آج کل کے کسی پیر کا نہیں وہ ہے جس کو صوفیہ نے بھی اپنا امام مانا ہے علماء نے بھی اپنا امام مانا ہے سردمین ہندوالوں کے لیے مصطفیہ کی آتار ان کے جلدہ گرہ ہوا ہے وہ فرماتے ہیں اوست درجملہ اولیاء ممتاز چون پیمبر در انبیاء ممتاز کہتے ہیں عبدالقادر جلانی کے مرتبے کا حال یہ ہے جیسے نبیوں کی سفنے اوچھا درجمہ درجمہ ہمارے آتا کو بنا ہے جیسے فنیوں کی سفنے اوچھا درجمہ عبدالقادر جلانی سبحان اللہ نارے تکبیر نارے مسال نارے ہیڈری نارے مرسیہ آستان علیہ مغانی شریف تیرہ پیر میرا پیر تیرہ پیر میرا پیر سبحان اللہ حضر غوث آدم عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کہ مشہور شیخ حضرت عبدالرحمن جامی نے بھی اپنا نظرانہ پیشت وہ فرماتے ہیں وصف توچے گویم شاہِ غوث السکالینہ محبوبِ نبی ابنِ حسن آلِ حسینہ ساربا قدمت جملانِ حادند با گفتن تنلاہِ رکل آسرک اللہ علینا اس کا مطلب تو سمجھاتے ہیں لیکن سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ پھر سنو اے نقشبندی حضور بہاوز بھی نقشبندی بخارہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں دالے بیٹھے ہیں غوث آدم کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وصف تو چے گویم شاہِ غوث السکالینہ محبوبِ نبی ابنِ حسن آلِ حسینہ ساربا قدمت جملانِ حادند با گفتن تنلاہِ رکل آسرک اللہ علینا کہتے ہیں غوث آدم عبدالقادت جلانی آپ کی شان آپ کے مرتبے آپ کے کمالات کا کیا کہنا میں کون ہوتا ہوں آپ کی تعریف و توصیف کرنے والا نہ میرے پاس وہ الفاظ نہ میرا وہ انداز نہ میرا وہ تخیل نہ میری وہ اڑان جبکہ آپ کی شان کا حال یہ ہے کہ آپ تو رب کے محبوب کے نہیں محبوب ہو آپ تو حسن کے بیٹے ہو حسن کی نسل سے آئے ہو کہتے ہیں غصف چیتو گویم شہ غصف سکا لینا محبوب نبی ابن حسن آل حسینہ آگے کہتے ہیں سار با قدمت چملہ میں ہار دنگ با بفتن زمانے کے سارے ولیوں نے اپنے سار تیرے قدموں میں ڈال دیئے ہیں زمانے کے سارے ولیوں نے اپنے سار تیرے قدموں میں ڈال دیئے ہیں اور دوبان سے نعرہ لگا رہا ہے امداللہ لقد آسرک اللہ علینا اللہ کی قسم یہ فضیلت یہ مطبع ہمارے اوپر تیرے رب نے تجھے عطا کیا یہ شان تجھے رب کی عطا سے ملے یہ جملہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں بولا ہے کیا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ باب ہمارا بھی یعقوب ہے باب ہمارے دادا ہمارا بھی ساکھ ہے پر دادے ہمارے بھی حضرت عبراہیم ہیں نسل ہم کو بھی وہی ملی ہے ہماری رگوں میں بھی وہی خوندردتا ہے ہم بھی آل عبراہیم سے ہیں ہم بھی آل ساکھ سے ہیں ہم بھی یعقوب کی آنکھوں کی جھنڈک ہیں لیکن فیصلہ رب کا ہے وہ تیرے حقیق ہوا ہے رب نے یہ حدیثت بھی ہے یہ تو ہے حضرت مولان عبد الرحمن جامی کا فرمان اب ذرا اس ہستی سے بھی پوچھو جو خاجہ خاجگان شہباد آرفان خاجہ مؤین الحق خاجہ اجمیر جس نے سرزمین برے سغیر پاک و ہند میں اسلام کا وہ صورت چڑھا دیا ہے جو قیامت تک دورنے والا نہیں خاجہ اجمیر نوے لاکھ ہندوں کو کلمہ پڑھانے والی سبحان اللہ جن کے کہہ دے ہیں یہ نام بے شک الگ الگ ہوتے ہیں وہ قادری ہو کو چشتی ہو کو سوروردی ہو نام الگ الگ آئے ہیں لیکن فیض سب کا مصطفیٰ کے دروازے سے آنا ہے بزارت کے انداز الگ ہو سکتے ہیں لیکن سب کے سینے میں اس کے مصطفیٰ کا دریہ لہر لے رہا ہے سب ایک ہی دری کے دانے ہیں حضرت خاجہ خاجگان شہباد عارفان جن کے ہاں پیری مریدی کا گراف بھی سب سے جدہ نظر آتا ہے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں میری نظر میں کوئی مرید اس وقت تک سچا نہیں کہلا سکتا جب تک کہ بیس سال تک اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک نہ ہو جائے پھر سنوں میں کیا کہتا ہوں اور آپ نہیں کہتا خاجہ اجمیر کے فرمان کو سناتا ہوں خاجہ اجمیر کون جو بختیار کاکی کا پیر ہے جو فرید و بی انگنجے شکل کا پیر ہے جو حضرت پیر پھٹان کا پیر ہے خاجہ سولیمان بازمی کا پیر ہے جو پیر شیال کا پیر ہے جو تاجدارے دھگڑا کا پیر ہے خاجہ اجمیر کیا فرماتے ہیں